موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے قومی مفاد کی نیشنل انٹریسٹ کی ہمارا جو جیو اسٹیٹیجک امپورٹنس ہے پاکستان کی اس خطے میں بالخصوص سی پیک اور گوادر کے بعد اور ان بڑے منصوبوں کے بعد عظیم و شان منصوبوں کے بعد جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کے بعد دشمن کی آنکھیں جو ہیں وہ نگاہیں ہر وقت پاکستان کے اور اس پورے خطے میں ہیں اور سب سے زیادہ جس کی نگاہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو نظریں بھی چُراتا ہے وہ بھارت ہے بھارت اس خطے میں معاشی سیاسی سماجی اور معاشرتی استحکام کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمارے سپہ سالار جنرل کمر جعوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے امریکی جنرل جوزف ایل ووٹل سے جو کہ امریکی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈ ہیں اور ان کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اغوانستان امن کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہا کسی بھی ملک نے اتنے اقدامات نہیں کیے دہشتگردی کے خلاف جتنے پاکستان نے کیے ہیں اقدامات کے ساتھ ساتھ جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں آج تک کسی ملک نے بھی نہیں دیے اس حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے کہ اغوانستان کے اندر دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں خاص طور پر ملہ فضلاللہ اغوانستان کے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں اغوان گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے ہمارے بار بار کہنے کے باوجود بھی ملہ فضلاللہ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا آرمی چیف نے کوئٹا کا دورہ بھی کیا اور اس دورے میں بلوچستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات پر غور کیا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا کہ ہماری ترجیحات بلوچستان کی سیکیورٹی ہوگی کیونکہ بلوچستان جو جڑا ہوا ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سی پیک کی جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ٹاپی کی بھی جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کاسا ون تھاؤزنڈ کی بھی اس طرح بہت سارے دیگر عظیم و شان منصوبوں کی گزرگاہ جو ہے وہ بلوچستان ہے کوئٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکران ڈیویجن اور کلارٹ ڈیویجن کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے پہلے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں اس کے بعد مہمانوں کی طرف نہیں پاکستان جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا جانوں کی نظرانیں پیش کیے اغوانستان سمیت ساری دنیا میں دہشتگردانہ اقتامات کی مخالفت کی اور امن کو بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اغوان مہاجرین کو پاکستان میں جگہ دی انہیں زندگی کی تمام ضروریات فراہم کی انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کیے گئے بدلے میں اغوانستان کی جانب سے مسلسل سرحدی خلاف ورزی کی گئی اور ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا بھارت جو کہ پاکستان میں تقریب کاری کے لیے اغوانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے جس پر پاکستان نے اس حوالے سے پاک اغوان بورڈر پر بار لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ بھارتی دخل اندازی کو روکنے کے ساتھ ساتھ دیگر اسکری گروپوں کی کاروائیوں پر بھی کابو پایا جا سکے پاکستان کو اغوان مہاجرین کی واپسی کے سلسلے میں انسانی حقوق کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اغوان مہاجرین کے کیمپوں کو دشتگردوں کی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے روس کے خلاف اغوانستان کی مدد کرتے اور لاکھوں اغوان مہاجرین کو کئی سالوں تک پناہ دینے کے باوجود پاکستان اغوانیوں کا پسندیدہ ملک نہیں ہے کیا اغوانستان اسی طرح پاکستان پر اور پاکستان اسی طرح اغوانستان پر دراندازی کا الزام لگاتا رہے گا کیا دونوں ممالک مستقبل میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر استوار کر سکیں گے اس حوالے سے ہمیں اقوام متحدہ اور اقوام عالم کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان میں مداخلت پاکستان میں دراندازی اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کا فروغ پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برحان الاسلام صاحب سابق سفیر رہے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا خان گل مندوخیل صاحب ہیں سابق بی آئی جی پولیس ہیں آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ برحان الاسلام صاحب گفتگو کا آپ سے آغاز کرتے ہیں پاکستان سے مزید اقدامات کی خواہاں ہیں اغوانستان بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بار بار پاکستان کو دو مور کے مطالبات بھی سامنے آتے ہیں اغوانستان کے اندر ہونے والی دہشتگردی کو اغوان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور محفوظ پناہ گاہوں کی بات بھی کرتی ہے اور 21 اگست کی جو جنوبی ایشیا کی پالیسی ہے اس میں بھی اس کی وضاعت ہے یعنی خود کام نہیں کرتے خود دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں رکھنے کے باوجود پاکستان پر یہ الزام تراشی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا دیکھیں یہ تو سمجھنے کی بات ہے پاکستان کی کمیٹمنٹ جو ہے کاؤنٹر ٹیوریزم کے اس پر کسی کو شک ہونے کی یا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے پچھلے دس سال سے ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ جس طرح قربانی دے رہے ہیں ابھی تک کوئی سیونٹی سیون تھاوزن لوگ جان کو قربان دے چکے ہیں قربانی جن کی ہو چکی ہیں اور لاکھوں کروڑوں اسی طرح لوگ زخمی اور اور طریقہ سے غلط طریقہ سے جس طرح کاؤنٹر ٹیوریزم میں پارٹیسپیشن کے وجہ سے نقصانات اٹھا چکے ہیں جس کے کوئی حساب نہیں ہے بے انتہا اس کے اوپر اتنا رول ابھی جتنے آپوریشنز ایک کے بعد دیگر ہم کر رہے ہیں پیچھلے چار سالوں سے جس تندہی سے جس لگن سے جس محبت سے یہ کام ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی شک کے گنجائش کسی ملک کے ہونے نہیں چاہیے پاکستان کے کمیٹمنٹ اور اس کے لگن سے میں سمجھتا ہوں یہ سیاست ہے غیر ضروری طور پر یہ جو لوگ ہے یہ ممالک ہے جو بیسیکل ہو نہیں چاہتے کہ افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو افغانستان کے محق ہے تو حکومت بھی اتنے دلچسپی نہیں رکھتے اس میں امریکہ کو اتنے دلچسپی نہیں ہے اور گلوبل پاوز بھی نہیں چاہتے کہ مکمل طور پر افغانستان میں آمن قائم ہو جائے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سب کی انٹریسٹ ہے امریکہ فر ایکزامپل ابھی جیسے کہ ان کے جو ملٹری یا فورسز کے وہاں اتنی بڑی تعداد میں پریزنس ہیں یہ صرف اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ افغانستان میں آمن ہو جائے اس کے بعد ہو اٹھ کے چلے جائیں یہ قطن یہ نہیں ہے یہ غلط فہمی ہیں لوگ کو سمجھنے میں اور امریکہ اپنے طرف سے غلط اشارے دے رہے ہیں غلط سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ وہاں موجود ہے اس لیے کہ گلوبل جو بیٹل ہے اس کے اس وقت ان کے چائنہ کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کے قریب ان کے ایک ملٹری پریزنس ہو اور مونیٹری کریں مونیٹرنگ کریں چائنہ کے جو مووز ہے ایفرٹ ہے چائنہ کے پولیسیز ہے ان کو اس جگہ پہ افغانستان جیسے سٹریٹیجک لوکیشن پہ بیٹھ کے نیکس ٹو پاکستان اور نیکس ٹو چائنہ وہ مونیٹر کریں کہ کیا ہو رہے اس ریجن میں چائنہ کے روڈ ان بول روڈ ان بیل پولیسی کیا ہے چائنہ کے سی پیک میں وہ لوگ زیادہ خوش نہیں لگتے مجھے ان کے ساتھ ملے ہوئے بھارت بھارت کب چاہتا ہے کہ پاکستان میں آمن ہو کس طرح یہ دہشتگردی کے یہاں ایک بزار گرم رکھا ہوا جس طرح لوگوں کے ٹیررزم کر رہا ہے کل بوشن کے آپ کے سامنے مثال ہے یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی خاتے پہ آپ پاکستان میں آمن ہو اور پاکستان کے جرول ہیں آپ نے کہا کہ بھارت تو نہیں چاہتا ہمیں بھی پتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ہمارا کھلا دشمن ہے بھارت جو ہے بوکلاہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے بھارت جنجلاہٹ کا شکار بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہے ہماری کاؤنٹر سٹیٹیجی کی اگر ہم بات کریں اسکری محاص پر تو ہم بڑے سکسیسفولی آگے بڑھ رہے ہیں پولیٹیکلی ہم اس حد تک ہماری سفارتکاری جو ہے وہ کامیاب اور موثر نہیں دکھائی دیتی پانچ پچاس کروڑ ڈالر جو ہے مختص کیے ہیں را کا جو ایک ڈیسک بنا ہے خصوصی سیل بنا ہے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی تو ہماری پولیٹیکل سائیڈ پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم بھی تو بھاری بھرکم رکم رکھے نا کہ اگر وہ پچاس کروڑ ڈالر رکھ رہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ساٹھ کروڑ ڈالر رکھ لیں تو یہ تو پولیٹیکل سائیڈ ہے تو یہ اس گیپ کو کیسے فل کرنا ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات میں سچائی ہے بہت زیادہ کہ ہماری سٹیٹیجی جو ہے نا اور پولیسی جو ہے فوکس نہیں ہے پھر اداروں کے درمیان کاؤڈینیشن میں کمی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو گاورمنٹ ہے ان کے آپ کو پاتا ہے کتنے ایڈھوکیزم ہے چار سال بعد ایک ریگولر فورن منسٹر نے انہوں نے اپوائنٹ کیا جب دنیا کے اتنے پریشر ہے چاروں طرف سے ویزا بھی افغانستان ویزا بھی انڈیا ویزا بھی امریکہ ہم نے ریالائز نہیں کیا ایک حکومت یہاں رہی میاں صاحب کی جو میرے خیال میں فورن ڈیلیشنز میں خود بہت دلچسپی رکھتے تھے پتہ نہیں نیشنل انٹریس کو سامنے رکھیں یا پرسنل انٹریس اس پہ تو میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایک سیریس فوکس ویجنری لیڈرشپ دیتے میاں صاحب تو کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ کوئی ڈیپٹی فورن منسٹر کوئی ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بزرگ جو آپ کے سپیشل اسسٹنٹ رکھے فورن پولیسی کو ڈیل کرتے ہیں وہ دواوں میں کام کیا کریں گے میاں صاحب جس ڈیریکشن پہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے جو تعلقات جہاں بھی جاتے ہیں ان کی ایکنومی کے پسنل انٹریسٹر آپ کو میں یہی پہ روکوں گا کیونکہ اس وقت ہے سرفراز بکٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں بہت شکریہ آپ کا سرفراز بکٹی صاحب آج آرمی چیف بھی کوئٹا کا آرمی چیف نے بھی ایک دورہ کیا اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان جو ہے وہ ترجیحات میں ہے سیکیورٹی فورسز کی آپ لوگوں نے بھی بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اور خاص طور پر سوزر لینڈ حکومت نے جس طرح الہدگی پسندوں پر جو ہے پابندی لگائی ہے یہ بھی آپ کے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے مزید کون سے ایکسٹرارڈنری میئرز لینے کی ضرورت ہے بلوچستان دیکھیں ڈاپساک بیہت شکریہ آقا میں سب سے پہلے تو فورن آفیس کو جن لوگوں نے بھی اس میں کلدارہ دا کیا ہے کہ سوزر لینڈ کی حکومت نے جس طرح برہم در بوپٹی اور زامران مری کے ساتھ ان کو دشتگر تسلیم کیا ہے دس از ایک گریٹ اچیومنٹ آف پاکستان اور ان تھگوں کے لیے اپنے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی اور یہ انشاءاللہ دنیا میں اسی طرح وقعہ ہوتے رہیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ وہ ہزاروں ماسوں خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جہاں تک رہی بات پریوریٹیز کی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان فردل حکومت کی بھی پریوریٹی میں ہے جائے وہ ملکری حرائقی کی لیڈرشیپ ہو چاہے وہ سیویل لیڈر کی حرائقی ہو ہاتھ بقا پر پریوریٹی ہے لیکن ایک پاس یہاں تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان کے ایشو کو ریڈالج کرنے کے لیے ڈو ڈیز کی ضرورت ہے ایک ڈیولپمنٹ ہے اور ایک ڈیٹرنس ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دونوں ڈیز جو ہیں انہوں نے پیرل چلنا ہے ان میں سے اگر ایک ڈی آگے ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی آنسل نہیں ہو سکتی ہیں جو جو دیرپا ہوں اور جو جلدی ہوں جے تو غیرہ اس پر ابھی فوکس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ دونوں پیرلل چل رہی ہوں گی جے اچھا بکٹی صاحب یہ بتائیے گا جنرل زبیر محمود حیات صاحب نے کچھ دن قبل ایک پروگرام میں انہوں نے اس طرح اپنی گفتو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پچاس کروڑ ڈالر مختص کیے گئے ہیں رو نے خصوصی سیل بنایا ہے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی کیا ہوگی کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ لوہے کو لوہے سے کاتا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اگر وہ پچاس کروڑ ڈالر مختص کر رہے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم پچاس کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم مختص کریں دیکھیں یہ رقم کی بات نہیں ہوتی ہے انڈین ایکانومی جو ہے وہ بہت ہمیں اس کے ڈیفرنٹ سٹیٹیجیز کرنی پڑیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اور اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ انٹیلیجنس یہ ہے اور ہماری سپیریٹی فورسز اور انٹیلیجنس اجنسیز جس محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور پاس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ایک سرونگ کرنل انڈین روہ کا پکڑا گیا ہے تو دیکھت ایک اچیومنٹ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ایجنسیز جو ہے وہ را کے چیز کو پکڑ لیں جی وٹ ایلس کن دے دو تو میرا خلال ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی چاہے وہ مزاز کرو ڈالٹ ڈالیں یا جب سے مرضی پیسہ ڈالیں بلوچستان کے لوگ ہماری سکیریٹی فورسز ہمارے باس کاؤنٹر سٹیٹیجی موجود ہے ہم ان کو کاؤنٹر کریں گی اور we will not let them go جے بہت شکریہ آپ کا میر سر فراز بکٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور خاص طور پر آہ میں آنگا فورن خان گل مندخیل صاحب وہ یہ سمجھ رہے ہیں بکٹی صاحب بھی کہ ضروری نہیں کہ اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سے را کی ہے آہ را نے جس طرح سے سی پیک کو کاؤنٹر متاثر کرنے کے لیے پچاس کروڑ ڈالر مختص کی ہیں آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے متبادل کیا ہونا چاہیے کاؤنٹر سٹیٹیجی میں پولٹیکل سائٹ پہ ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے سنجید کی اس طرح نہیں دکھائی دیری جتنی دکھانے کی ضرورت ہے اور جب موجودہ حالات کے تناظر میں دکھانا چاہیے دیکھیں سب میں اپنی رائے اگر میں اس میں دوں یہ کہ امریکنز کو خود نہیں سمجھا رہی کہ وہ افغانستان کے ساتھ کریں کیا جی اتنا لمباد لانگسٹ وار سو فار فورڈ بائی دی یو ایس فورسز پہلے ہم کہتے تھے بی ایٹنام انہاو ایٹس بکم افغانستان لیکن ابھی ان کو کوئی وی آوٹنیگ نظر آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کا پروپلم بن جاتا ہے جاتے جاتے پھر اب مثال کے طور پہ اس وقت سی پیک ان کے گلے میں پھاس گیا ہے تو اب ہمیں ڈھونڈے مول ڈو مور کہتے ہیں کہ بھئی ڈو مور ہماری جتنی اپنی ریسورسز ہیں وہ ہم بہت عرصہ پہلے اگزاست کر چکے ہیں سیونٹی نائن میں ریشین فورسز آئی ہیں افغانستان میں جی لیکن ہم سیونٹی سیونٹی ایٹ سے جب سور ریولوشن نور محمد ترقی کے آنے کے بعد شروع ہوئی تھی ہم تری نورٹری ریفلز کے ساتھ اس وقت انوالف ہو چکے تھے وار میں بہت پہلے انوالف ہو چکے تھے سی آئی اے وغیرہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس وقت جی سر انڈیجنس ہمارے جو وارئرز تھے جو ٹرائبل ایریا کے وہ ایک ایتیس سٹیٹ کے خلاف گنز اٹھا کے ہمارے ٹرائبلز وہ چل پڑے تھے یہ تو بعد میں انہوں نے امریکنز نے بریزنس کی رہے اور کارٹر نے دیکھا کہ بھئی دے گوٹ ان اپرچونٹی کہ کسی طریقے سے بھی اٹنام کا بدلہ ہیدھر لیا جا سکتا ہے چونکہ وانچو انٹر افغانستان then you've got no choice you will only leave افغانستان when the people and the tribals of افغانستان want you to leave تو اس کے بعد اب امریکنز کی یہ position ہو گئی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے اگر وہ ہمیں do more کہتے ہیں کہ ہمارے والے ادھر جو politicians ہیں یا ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کے موں میں زبان نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھئی what are you doing with مولانا فضلاللہ جو ہمارے سردرد بنا ہوئے جو ہمیں باہر پہ billions of rupees خرچے پہ مجبور کر رہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کے ڈرونز آتے ہیں ادھر ہمارے ایران سے کوئی آدمی اندر آ جائے گاڑی کو نشانہ بنا سکتے ہیں مولا اختر منصور کا آپ ذکر کر رہے ہیں کچن میں کوئی آدمی کھڑا ہو آپ نے اس کو مارنا ہو آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بگز آ کے آپ اندر علماری پہ اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ وہاں تک ٹریس کر سکتے ہیں مولانا فضلاللہ آپ کو نہیں ملتا مولانا فضلاللہ آپ کو نہیں ملتا ہے مطلب وہی ہے کہ رننگ ویدہ ہیر انڈ ہنٹنگ ویدہ آنڈ والی پولیسی مت اپنا ہے کسی میں وہ حیمت ہونی چاہیے کوئی ڈپلومیٹ ہوئی یا کوئی پولیٹیشن ہو لیکن ایک جواب دیا جاتا ہے خان صاحب آپ یہ بتائے گا ایک جواب ہمیں اور ریسپونڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی مولا فضلاللہ جہاں پہ موجود ہے ان کے علاقوں کا نام ہے پکتیا ہے کنڑ ہے ننگرہار اور یہ علاقے یہاں پہ تو کہتے ہیں ہماری ریٹ ہی نہیں ہے یا اگوان گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے یا نیٹو آفواج کی ریٹ نہیں ہے ایک کنفیوجن ہے سٹیک ہورڈرز کون ہے مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے ریٹ کہاں سے آگئی امریکن پریزڈنسی سے سائن ہوگا اپروول ملے گا کہ بھئی گو آفٹر سچ انڈ سچ مین بس ختم ہوگی بات ریٹ کی بات ہی نہیں ہے ڈرون ڈازنٹ نیٹ فیٹ جے اس کو جوتوں سے جوگرز نہیں چاہیے کہ وہ آڑوں پہ چڑے گا فضلاللہ کے پیچھے ڈرون اپنا جب میرنشاہ میں چلتا ہے میرالی میں چلتا ہے افغان بورڈر پہ ہر جگہ چلتا ہے وانہ سروکی تنائی ہر جگہ چل سکتا ہے اور ادھر آ جاتے ہیں مولانا فضلاللہ کے لیے ان کے اپنے ویسٹر انٹرسٹ ہیں وہ میں نے وہی بات آ جاتی ہے ہیر اور ہاؤنڈ والی کہ جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے جہاں وہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو سروائیول دینا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کار رہے ہیں اور دوسرا اگر انڈینز ادھر بیٹھے رہیں گے افغانستان میں سکون پوری عمر نہیں آئے گا نہیں آئے گا پوری عمر افغانستان میں سکون نہیں آئے گا وجہ اس کی ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹرپ کریں گے انڈینز نے یہاں پہ افغانستان کے لیے کانسلیٹس نہیں کھولے ہوئے نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے انہوں نے ہمیں ڈسٹرپ رکھ رہے ہیں کے لیے کھولے ہوئے ہیں سارے آلالانگ آر بارڈرز افغان کانسلیٹس انڈین کانسلیٹس سے بڑا ہوئے افغانستان اگر ان کی اپنی ریٹ نہیں ہے اب مطلب خود ان کے پاس ان کی گورنمنٹ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کانسلیٹس ہیں یا ان کو کنٹرول کر سکیں اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے ڈپلومیسی جو ہے وہ سی پیک کی وجہ سے یہاں پہ حالات خراب رکھے گی جب تک کہ سی پیک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے ایک دفعہ فلی گرون مطلب رائٹ ناو اٹس مطلب انفنسی کی پیریٹ سے نکل چکے اٹس بکم اچھا میں خان صاحب آپ سے کرتا ہے کلامی کی معذرت چاہوں گا میں برگیر صاحب بہت شکریہ آپ نے روائل ٹی وی کو وقت دیا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ پیشرفت ہوئی ہے بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا لیکن اغوانستان کی جانب سے ابھی بھی ہمیں بالکل کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دے رہی پاکستان نے تو اپنی طرف دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کر دیا آپریشنز ہوئے کئی اس میں رد الفساد خیبر ون خیبر ٹو آپریشن ضرب عز لیکن اغوانستان کے اندر جو علاقے کنڑ ہے پکتیا ہے پکتی کا ہلمند کندھار اور اس سے جڑے وے علاقوں میں اب بھی دہشتگرد موجود ہیں ملہ فضل اللہ بھی وہیں پہ ہے تو اغوانستان کیوں سنجیدگی نہیں دکھا رہا ہے ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس وقت اغوانستان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو ریسپونڈ نہیں ہے کیا کہیں گے آپ یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے اور افغانستان کی حکومت بھی شامل ہے وہ اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں دیتے کہ دہشتگردی افغانستان میں ہے یعنی امریکن جو کمانڈر ہے افغانستان میں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر دہشتگردی پاکستان سے ہوتی ہے حالانکہ ہم نے کہا ہے ان کو کہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ علاقے میں تالیوان قابض ہیں تو ان کو پاکستان کی کیا ضرورت آئی ہے اور یہ بات جو ہے یہ ہم کسی عرصے سے جانتے ہیں کہ امریکہ انڈیا اور افغانستان کی موجودہ حکومت ان کے کوئی اور خیالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ابھی تو آفیشلی آرمی چیف نے کہہ دیا تو میرے خیال میں شک کی گجائشی نہیں رہی کہ ہمیں سمجھ ہے کہ یہاں پر جو قوتیں ہیں وہ چیرس کے خلاف جنگ میں تنجیدہ نہیں ہیں برگیٹ صاحب یہ بھی ساتھ نے بتائیے گا آرمی چیف نے کوئیٹا کا دورہ بھی کیا اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس چیز کی وضاحت کی کہ بلوچستان کی سیکیورٹی ہم ترجیحی بنیادوں پر ہے یعنی ہم ہماری پریورٹی جو ہے وہ بلوچستان کی سیکیورٹی ہوگی آنے والے دنوں میں آپ کو بلوچستان کی جیو سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہے اس کا جو ایمپیکٹ ہے کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور بلوچستان کی سیکیورٹی کو جو تھریٹ ہے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی ہماری کتھا تک موثر ہے بیسکلی تو سی پیک ہے جو کہ اب بلوچستان کے بلکل سنٹرز میں سے گزرتا ہے اور اس کا جو ایک ریٹ ہے یعنی جو یہ ہمارا پورٹ ہے وہ بلوچستان میں ہی ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے سپریٹ فورس بھی قائم کی گئی ہے اور بلوچستان کے بارے میں کچھ لوگ آپ نے دیکھو گا برامدہ بکٹی اس کو وہاں پر ابھی انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے اور اس طرح مہران بکٹی اور کوئی دوسرے جو لوگ تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ زیادہ ایفیکٹو یا توڑے بہت جو ان کے حملے ہوتے وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو ہمیں پریاریٹی دینی ہوگی اور آنے والی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر فوج جو ہے میرے خیال میں فاتح میں ریڈیوز کر کے شاید وہاں پر بجوا دیں بہت شکریہ آپ کا برگیڈی ریٹائیڈ محمود شاہ صاحب دفاعی امور کے آپ مائر اور اغوان امور پر آپ کی گہری نظر تھی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ نے کہا کہ بھارت کی پریزنس جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی پر مبنی ہے وہ پاکستان کوئی ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آیا امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے رہنا ہمارے ساتھ ہے اسی خطے سے اس کے مفادات جڑے ہیں یہ مشترکہ مفادات ہیں سی پیک ہو کاسا ہو ٹاپی ہو اس سے دیگر جڑے ہیں الین جی اور دیگر منصوبیں تو اس کا بینیفیشری تو بھارت بھی ہے تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں یہ اپنی ریاست کے لیے اپنی عوام کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہی ہے جو بی جے پی کی حکومت ہے دیکھیں صاحب سب سے پہلے تو ان کا نیرٹیف آپ اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں پاکستان مداخلت کر رہا ہے اب ہم لوگ کس طریقے سے اس کا جواب دیں اس کا پروف دیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اس کا طریقہ نکل سکتا ہے کہ ہم یہ اس کو پروف کریں کہ جی ہم نہیں ہیں انوالڈ نمبر وان جب تک وہ کہتا ہے اپنی پبلک کو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ جی پاکستان انوالڈے کشمیر میں انڈیجنس فائٹرز اگر اس کے ادھر انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے لڑنے کے لیے کبھی بھی پورے کے پورے شہر جس طریقے سے کلوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ مطبع جدر اگر کوئی دوسرا لوگوں کو انفلٹریٹ کر کے یا ان کو مطبع انڈاکٹرینیٹ کر کے یا کسی اور طریقے سے ویپنز دے کے یہ پورے کا پورا علاقہ نہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ علاقہ یہ لوگوں کی اپنی رائٹ ہے اور جو ان کو پلیبیسٹ ملنا تھا وہ شملہ کے حساب سے کچھ اور معاملہ ہو گیا ٹرائی پارٹی کی جگہ مطبع ٹرائی پارٹی کا سسٹم جو بوٹو نے شملہ میں آگے پیچھے کر دیا باٹ وی ڈونٹ سٹینڈ بائیٹ فور دی ریزن کہ ہم نے تو یونائٹڈ نیشنز میں سارا کیس اٹھانا ہے چونکہ انڈیا ڈازنٹ فالو در رولز اب رہ گئے یہ کہ جس وقت تک سی پیک مچور ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے ہمیں یہ بے حکوفی نہیں کرنی چاہیے کہ آمز ریس میں جائیں آمز ریس میں سوویٹ یونین سوویٹ یونین نے امریکہ کے ساتھ آمز ریس کی کوشش کی اس کی اپنی بیک بونڈ ٹوٹ لیکن مجبور تو کیا جا رہے نا سب نہیں آپ مت کریں آپ کے پاس نیوکس ہیں اور اس سے زیادہ آپ کو کچھ شارٹ وینج کے ہیں آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے آپ کو کچھ اور نہیں چاہیے آپ اپنا بارڈر کنٹرول رکھیں جب ادھر سے فائر ہوتا ہے یہاں سے ریٹیلیٹ کریں بس آمز ریس میں مت جائیں خانگل صاحب یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اسلے کی دوڑ میں نہیں بھاگنا چاہیے یہ بات بھی آپ کی درست ہے لیکن اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے دو طاقتوں کی جانب سے اگر ہم بات کریں جو اسلہ فروخت کرنے میں دنیا میں بڑے نمائع ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ خطے کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور وہ اپنا اسلہ بیچیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ناظرین بریک سے قبل خان گل مندخیل صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اسلے کی دوڑ میں نہیں جانا ہے اور اسلے سے ہم اسلے کی دوڑ میں ہمارے لیے مشکلات کا مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے بران الاسلام صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں اسلے کی دوڑ میں وہ وہی ممالک آگے آگے ہیں جن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں ان کے خطے میں استحکام نہیں ہے معاشی طور پر ٹیررزم ہے وہ مجبور ہو کر یہ سب کچھ کرتے ہیں پاکستان بھی جو ہے اسلے کو رکھنے کا شوق نہیں رکھتا نہ شارٹ رینج ہو ٹیکٹیکل ویپنز ہو یا دیگر ہمارے ویپنز ہو پاکستان رکھ رہا ہے صرف خطے کے استحکام کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو کس تناظر میں دیکھتی ہے اسلے کی دوڑ کو کیا اس میں بھی دورہ میار ہے یا جس طرح خان صاحب نے کہا ہے آپ ان کی بات کو سیکنڈ کریں گے دیکھیں دوڑ صاحب اس میں دیفنیٹلی دورہ مہر ہے اس لیے کہ یہ کولڈ ور کے زمانے کے آپ اگر دیکھ لیں تاریخ دیکھ کے اور ڈیولپمنٹس آپ سٹیڈی کریں آپ دیکھیں گے جو سوپر پاوز ہے جن کے پاس ملٹری مائٹ بہت ہے اور ایکنومک ریسورسز ہیں وہ بیسیکلی سپیر اوف انفلوینس کے چکر میں گلوبل پولیٹیکس میں انگیج رہے ہیں راشہ کہیں آپ امریکہ کہیں ویسٹن یورپین کانٹریز کہیں اور آمز پرڈکشن جو ہے یہ بہت بڑا ایک انڈسٹری ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ایک کونسپٹ ہے کہ آپ آمز جب پرڈکشن بڑھائیں گے آپ کے جوبز انٹرنلی ڈمیسٹیکلی جوبز بنیں گے پھر آپ نے آمز بیچنا ہوں باہر ممالک میں تو آپ نے پھر آپس میں ملکوں کے درمیان سیاست ایسے کریں گے کہ لڑائیاں جو ہے ایک ہاتھ تک جاری رہیں صحیح کہ آپ اپنے اسلحہ بیچتے رہیں لوکل مارکٹ میں جوب مارکٹ آپ کے بیزے رہیں قائم رہیں اور اسلحہ بیچتے رہیں تو یہ تو ایک سیاست ان کا کام ہے کہ چلانا ہے پھر جو ممالک کانفلکٹ میں انگیج رہے ہیں انگیج رہے ہیں ان کو پھر سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے کہ یہ جو ایک اے ٹریپ ہے آپ کو مجبور کریں آپ لڑائی بھی کریں بعض اوقات آپ کو تعلیان دے بعض اوقات انکاریج کریں بعض اوقات آپ کی انٹریسٹ کو تھوڑا سا سپورٹ بھی کریں بعض اوقات سٹیٹمنٹ دے دے آپ خوش ہو جائے اور اس کے بعد ایک محول ایسا پیدا کریں دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ایسے بڑھیں کہ آپ مجبور ہو کہ کچھ آمز خریدیں یہ تو ایک سیاست ہے میں براند صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے خان گلمندخیل صاحب نے بھی یہی بات کی ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی جب ہم نے اس سے پہلے اوبامہ ایڈمنسٹریشن کا دیکھا تھا تو اوبامہ کی سٹیٹمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہوتی تھی جان کیری کی کچھ اور کہہ رہی ہوتی تھی جان میکین کی کچھ اور کہہ رہی ہوتی تھی سیم ابھی بھی اس وقت بھی یہی ہو رہے جو اس وقت این ایسے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے میک ماسٹر وہ گفتگو کرتے ہیں بڑا اگریسیو انداز ہوتا ہے ان کا اور ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی نکی ہیلی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتی ہے پاکستان کے خلاف سازش میں یو این میں بڑا کھل کر بولتی رہتی ہے لیکن جب یہاں پہ ریکس تیلرسن آتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج چینج ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے دیفنیٹلی ہے یہ دنیا میں خاص طور پر بڑے ملکوں میں یہ ہے یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے نا ایڈیز انپورٹس اور ادارے جو ہیں آپس میں انفلوینس کی کوشش میں ہیں زیادہ اجارہ داری in the sense that دومینٹ کرے انٹرنل پولیٹیکس میں وہ پھر ڈیسیشن میکنگ میں اسی سوال کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا میں معذرت چاہوں گا اس وقت رہیم اللہ یوسف زی صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اغوان امور کے مائر بھی ہیں بہت شکریہ آپ کو یوسف زی صاحب رہیم اللہ یوسف زی صاحب can you hear me بہت شکریہ رہیم اللہ یوسف زی صاحب رائیل ٹی وی کو وقت دینے کا رہیم اللہ یوسف زی صاحب فرمائیے گا اغوانستان جو ہے وہ امن کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہا کرنا نہیں چاہتا کر پا رہا نہیں ہے یا اس کی اتنی ورت نہیں ہے اسے کوئی روک رہا ہے یا نیٹو افواج اور امریکہ کی کچھ سوچ الیدہ ہے وہ پاکستان کو اس خطے کو کیا ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یہ وجوات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہیں پاکستان کے حکومت کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں ایک تو وہ واقعی بڑی کمزور حکومت ہے اس میں اختلافات ہیں حلانکہ وہ نیشنل جیلیٹیو گورنمنٹ ہے لیکن ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی نیت میں بھی ہمیں ظاہر ہے شک ہے ان کی نیت ہے تعلقات ٹھیک کرنے کی پاکستان کے جو تحافظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے اور پھر امریکہ نیتو ظاہر ہے وہ ایک امریکہ سپر پاور ہے ان کے پورے دنیا میں آزائم ہے ایجنڈا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں لیکن سپر پاور جو ہے امریکہ اس کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ افغانستان میں اس کو شکرت ہو جائے تو ابھی تک سوڑھ سال میں تو ان کو کوئی کامیادی حاصل نہیں ہوئی ابھی انہیں ایک اور کوشش شروع کی ہے اور وہ پاکستان کے ذریعے چاہتے ہیں کہ کامیادی حاصل کریں لیکن جو پاکستان کے کنسانز ہیں جو پاکستان کی ریوانسز ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے تو یہ تو ایک طرفہ بات نہیں ہوگی یہ تو امریکہ بھی اور افغانستان بھی پاکستان سے تعاون کریں گے اور پھر وہ توکو کریں گے کہ پاکستان ان سے تعاون کریں اچھا عریم اللہ یوسف زہی صاحب یہ بتائیے گا میں دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اغوان امور پر آپ کی گہری نظر ہے اور اس خطے میں آپ نے بہت کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا پنشیری اور اغوانی ان دو کی سوچ کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے جو نادرن الائنس تھی پنشیری تھے وہ پرو انڈینز تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اغوانی اور خاص طور پر اشرف غنی کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اشرف غنی اور حامد کرزئی یہ زیادہ ان کی اپروچ جو ہے پاکستان کے اول سے نیگٹیو دکھائی دیتی ہے عبداللہ عبداللہ جو ہے وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پنشیری اور اغوانی کس طرف ہیں دیکھیں یہ پرانی تاریخ ہے اس میں شمالی اتحاد جو تھا اس میں ڈاکٹر عبداللہ بھی ایک اہم اس کے رہنمات تھے احمد شاہ مسعود بھی تھے دوستوں وغیرہ کا ذکر بھی آتے ہیں اور قریب خلیلی یہ سارے جو تھے جو نون پشتون ہیں غیر پشتون تو یہ انڈیا کے قریب تھے ایران کے قریب تھے روز کے بھی قریب تھے اور یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ تو کافی عرصہ ڈلی میں رہے حامدizadoی کی تعلیم بھی انڈیا میں ہوئی ہے اب یہ جوانے میرے خیال میں یہ امریکہ کی جو پالسی ہے وہی افغانستان کی پالسی ہے امریکہ انڈیا کے قریب ہوا ہے پاکستان سے دور ہوا ہے اور یہی راستہ افغان حکومت نے اپنا ہے اور وہ انڈیا کے قریب جا رہے ہیں اور پاکستان سے دور جا رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے غیر پشتون کا پشتون کا وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے وہاں پہ واقعی ان کو کافی اختلافات ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہتے تھے کہ پشتون ہمارے قریب ہیں یا غیر پشتون پاکستان کے قریب ہیں میرے خواہد میں پاکستان کے حوالے سے ان سب کی تقریباً رائے ایک ہی ہے اور پاکستان سے ان کو بڑی شکایتیں ہیں پاکستان کے اوپر ارضامات لگاتے ہیں پاکستان سے توقعات رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے کنسرن جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے جی بہت شکریہ آپ کا رہیم اللہ یوسف زی صاحب ماہر اغوان امور سینئر صحافی اور تجزیہ کار آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر وقت دیا برانو الاسلام صاحب اپنی گفتگو کو بھی مکمل کیجئے گا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی پالیسی اغوانستان کی پالیسی ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا کی پالیسی بھی اغوان پالیسی ہے یہ اغوان پالیسی بھی انڈین پالیسی ہے دیکھیں ان دونوں ممالک کے تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کنبرجنس ہے ان کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ پرائیورٹی فوکس اغوانستان میں انڈیا جس طرح دیکھ رہا ہے تقریباً اسی طرح امریکنز دیکھ رہا ہے یہ ہمارے لئے بدقسمتی سمجھیں ان دونوں کے خیالات اگر ایک ہو جائے پاکستان کے لئے چیلنج بڑھ جاتی ہیں جی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹریسٹ کیا ہے اس کو کیسے پرسو کرنا ہے ہمیں اس کے لئے اگر ضرورت ہو ہم جیسے کہ امریکنز کو موجودہ حکومت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں افغانستان میں پاکستان کے وائٹل انٹریسٹ ہے ہمارے انٹریسٹ میں کسی صورت میں نہیں ہے کہ آپ ہمارے جو ایسٹ کے نیبر ہو ان کو لے کے آپ اس کو انگیج کریں پاکستان کے خلاف بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں پاکستان کے طرف نظر رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں دو مور آپ کو چاہیے کہ انڈیا کو کہیں دو مور کوئی طریقہ کریں پاکستان کے ساتھ یہ جو ایشوز ہیں بائیلیٹرال تنازے ہیں ان کے حل نکالیں اور اس خطہ میں آمن کے لئے ایک اٹھے کوشش کریں کوئی حرج نہیں ہے ہم نہیں دیکھتے کہ انڈیا کے جو پریزنس ہے اس طرح انٹریسٹ نیٹورک ہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ٹیررزم کر رہے ہیں قتل و خارت کے بزار گرم رکھا ہوا یہ دونوں کے ملکیں انٹریسٹ میں نہیں ہے اور امریکہ کو چاہیے انڈیا کو سمجھائے اس قسم کے کاموں میں انگیج ہونے کا ان کے کوئی تک نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے ہم آپ کے دیر پا آپ کے پارٹنر رہے ایلائنس رہے موسٹ ایلائی رہے نون نیٹو پارٹنر تو ابھی بھی شاید ہے لیکن پھر آپ اس صورت میں انڈیا کے ساتھ اس طرح جن کی سوچ ہو آپ اس کو پریاریٹی دے کے ابھی جو ساؤڈ ایشن یعنی انتہا پسندی کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں بھارت کو بھی چھوڑا ہے انتہا پسندی کو بڑھانے کے لیے تقریبیت دینے کے لیے نیا ساؤڈ ایشن سٹریٹیجی میں آپ کہتا ہے افغانستان پر انڈیا کو بگر رول دینا چاہتے ہیں انڈیا کو کیسے رول دے سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے پرائیمری انٹریسٹ ایز ای نیکس ڈو نیبر بنتا ہے اور ہمارے خلاف انڈیا کوئی نئی بات نہیں ہے وہ تو انپیٹی پہ سائن نہ کرنے والے کو آپ جو نیوکلر سپلئر گروپ کا ممبر بنانے کے لیے بھی امریکہ بڑھا آگے آگے بھاگتا ہے بلکہ ایک حیرت کی بات ہے دیوانے کا خواب کے سیکیورٹی کانسل کا ممبر بنانے کے لیے اس کی رکنیت کے لیے امریکہ بڑھے آگے آگے پہ پیش پیش ہے آپ کی طرف آتے خانگل صاحب یہ تو تمام معاملات ایک طرف رہے پاکستان کے اندر الیڈگی پسند تنظیموں کو فنڈ دینے والا فنڈنگ را اور انڈی ایس کا جو نیکسس ہے اس میں چاہے پچاس کروڑ ڈالر ہوں دو آزار تیرہ میں دس کروڑ ڈالر کا بھی ذکر کیا گیا آپ یہ بتائیے گا سوزر لینڈ گورنمنٹ کی اس اقدام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ پاکستان کی صفارتی کامیابی ہے کہ سوزر لینڈ گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا دی ہے بلوچ الیڈگی پسندوں میں جس میں مہران بھی ہے برامدہ بکٹی بھی ہے عرصہ دراز سے وہاں پہ مقین تھے اور پاکستان کیلئے مشکلات پیدا کر رہے تھے اس کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جنیوہ میں بینرز لگائے گئے ان کی کیپس پر بینر لگائے گئے برطانیہ میں بھی یہی پریکٹس ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ابھی ہمیں کوئی صفارتی کامیابی ہاں حاصل ہو رہی ہیں یہ ہمارے کوئی مؤثر اقدامات دکھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں دیر آئے درست آئے جب آپ سٹیٹ لیول پہ کوئی چیز اٹھائیں گے جو چیز بھی ہو سٹیٹ لیول پہ اٹھائیں گے از از سورن کنٹری از ا نیشن آپ کی گورنمنٹ کوئی چیز اٹھائے گی دوسرے بھی مجبور ہیں اس کو ویٹیج دینے کے لیے کہ بھئی یہ کوئی پرابلم ہے یا جو چیز بھی ہے ان کو اس چیز سے مسئلے سے نکالیں چونکہ کل ان کے اوپر بھی وہی چیز آ سکتی ہے اچھا اب رہ گیا یہ کہ جس وقت تک ہم شور مچا رہے ہیں ابھی ہمارے ایم کی ایم کے صاحبان کچھ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ڈسٹربنس دھلا رہے ہیں کچھ کراچی میں کچھ جدر جدر بھی ہے ایک سٹیج وہ آ جائے گی کہ جب بریٹن ہم سے امداد مانگے گا کسی ایسے کیس میں ٹھیک ہے نا فائننچلی تو وہ نہیں مانگ سکتے دوسرا تیسرا چونکہ ہم سے بہت بہتر ہیں ہر چیز میں کہیں پہ لیکن ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی دم پہ ہر وقت پاؤں رکھا ہوا ہے چونکہ ان کے سارے کے سارے جتنے بھی ان کے انٹرسٹس ہیں وہ برطانیہ کے اندر ہی ہیں آپ کی رولنگ ایلیٹ ان کے ہاتھ میں پپٹ کی طرح کھیلتی ہے فور دے ریزن کے ان کی ساری اپنی اولادیں پر سل جائدہ دیں لوٹا ہوا مال پیسے دولت سارا کچھ مطلب جو چیز بھی ہو وہی پہ انویسٹڈ ہے ان کا ہوتیلز ہے ان کے بینکنگ انڈسٹری ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ در ہے تو اب جب آپ نے سویٹرلینڈ سے مانگ لیا انہوں نے ایک سٹیپ لیا آپ کو انہوں نے آپ کی ڈیمانڈ مان لی مشروط ہوگا آپ یہ سمجھتے ہیں مشروط کس چیز کے ساتھ ہوگا اگر مشروط کریں گے بھی تو چونکہ یہاں پہ تو سویس اکاؤنٹس نہیں ہیں نا سویس اکاؤنٹس تو سویٹرلینڈ میں پڑے ہیں مشروط کس چیز کے ساتھ کریں گے اور سویٹرلینڈ اب سے کیا لے گا مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مشروط کرے گا سویٹرلینڈ یہ تو یہ اچیومنٹ ہوئی ہمارے فارغافیس کی ہماری سفارتکاروں کی اچیومنٹ ہے فور دی ریزن کے اس وقت تھوڑا سا ہمیں بریدنگ سپیس ملے کہ ہمارے ڈار صاحب وغیرہ سارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت کیا نام ہے دوسرے انڈیپینڈنٹ کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آگے بڑھ چاڑ کے انہوں نے محنت کی ہے مجھے بشک ہماری ایجنسی جو بشک ہماری آرمی ہو چونکہ یہاں پہ یہ تو یہ کنسپٹ مجھے پڑا گندہ لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھئی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ آرمی ہے میراکریسی ہے اداروں میں ایک میری بات پوری سننے جو بتانا چاہتے ہوں جو ویورز بھی سننے جو ویو کر رہے ہیں آپ گبراتے کیوں ہیں چونکہ اگر ایز ای لاسٹ ریزورٹ آرمی کو اگر یہ ملک ٹوٹ رہا ہو رولرز کے ہاتھوں اور آرمی اس کو نہ سنبھالا دے تو کیا آرمین کو بھی دکھا دے دینا چاہیے جب آرمین دکھا نہیں دیتی ہے تو آگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو کہیں دس مرتبہ کہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ راک آدمی نہیں ہونا چاہیے اپنے ملک میں جس کے ساتھ بھی ہو اگر تو کوئی انٹی پاکستان آدمی ہے اس کے ساتھ نہ ہو اور باقی اس ملک کی سروائیول اور جو کچھ بھی ہے میں اکثر یہ کہتا بھی ہوتا ہوں خان صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بے لگام کچھ گھوڑے ہیں ہمارے ملک میں انہیں قابو کرنا ضروری ہے وقت آ جائے گا جو کچھ بھی ہے ابھی ہمیں یہ اس چیز پر نہیں کبرانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا سپریم کورٹ کو ہم اگر اس کو بیک کرتے ہیں تو ان کو ہماری سپورٹ چاہیے یہ ایسے جیسے فوٹبال میچ دیکھتے ہیں ریال میڈریٹ کھیل رہے ہیں اس کے سپورٹرز آتے ہیں جب اس کو بک اپ کرتے ہیں اس کو چیر اپ کرتے ہیں تو وہ چار گول کی جگہ چھے گول کر دیتے ہیں اتنا ان کا بلڈ جو ہے مطلب وہ ہائے اس پہ چلا جاتا ہے کہ جوان پہ ان کا کچھ ہوتا ہے آرمی اور سپریم کورٹ اور دوسرے اداروں کو بھی ہمارے لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہر وقت چاہیے اگر ایک کمزور آرمی کو آپ سپورٹ نہ کریں کمزور ہو تو وہ ابھی کشمیر میں آپ انڈین فوجیوں کو دیکھیں مجھے ترس آتا ہے امانداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں جب انڈین فوجیوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ خودکشی بھی کر رہے ہیں نہیں سرنگر میں مجھے جب چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹی وی پہ دوسرے بی بی سی اور سی این این اور سی سی ٹی وی پہ تو مجھے ترس بھی آ رہا ہوں رکھے لاغر لاغر سے ہوئے اس لیے آپ کو اپنی فوج اگر آپ کو ملک پہ فخر ہے تو آپ کو اپنی فوج کو بیک کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی فوج کو بیک کرتے ہیں تو آپ کو سپریم فورٹ کو بیک کرنا پڑے گا بقایا ادارے تو ماشاءاللہ رولرز نے ختم کر دیئے ایک کسوٹس اکاؤنٹ چھپانے کے لیے فورن سروس میں ادھر شمس الحسن جیسے لوگ بٹھا دیئے اور دوسرے کیانہ میں ادھر اب مجھے کیوں نکالا والی رات پڑی ہوئی ہے بھئی نکالو اس گند کو سارے کے سارے کو جو اس ملک کو تباہ کرنے لگے ہوئے انیس سو ستر سے لے کے یہی معاملہ چلا آ رہا ہے اور ابھی نہیں نہیں پارٹیوں میں بھی گھس رہے ہیں پرانے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو بھی ذرا دیکھنے کے ذریعے انیس ستر سے لے کے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے بھئی ہر ایک اچھا پھر جس کو بلیم لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھٹو نے یہ نہیں کیا تھا بھٹو نے سب سے پہلے فوجیوں کو کہنا میں فوجیوں کو لے کے سیول سروس پر نہیں ڈالنا شروع کیا تھا اب زیولک کو پیپلز پارٹی بلیم کرتی ہے یہ بھٹو کے دور میں انڈکشنز شروع ہی ہیں یہ بھٹو نے شروع کیا تھا سارا کچھ ہر چیز کا مطلب اٹھا کے بلیم ادھر دے دیتے ہیں بھئی اپنا گند بھی جو صاف کرو اپنا گند بھی صاف کرو بھرانو الاسلام صاحب انٹرنیشنل کیا ایمپیکٹ ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے جنرل پرسپشن یہ کہ پاکستان میں پولیٹیکل نسٹیبلیٹی ہے ایک جنرل پرسپشن یہ ہے پاکستان کے اندر سٹیٹ کرائمز ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز اور انٹرنیشنل ایمپیکٹ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اب کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں دنیا کس اینک سے پاکستان کو اس وقت دیکھ رہی ہے دیکھیں ڈاڈ صاحب انٹرنیشنلی تھوڑا سا ایمیج کے ایشو تو ہے پاکستان کا تھوڑا سا ایفرٹ میں کمزوری رہ گئی ہے محنت سے کام نہیں کرتے ہیں اور تھوڑا سا گراؤن سیچوئیشن بھی خراب ہے یہ تو ماننا پڑے گا لیکن اتنا ایفرٹ آپ نے کر لی ہے جس کو صحیح طریقے سے پروپاگیٹ کریں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ کریں لوگ سمجھتے ہیں آپ اگر آرگو کریں جیسے جن ملکوں میں میں تھا مجھے یاد ہے کہ آپ اگر ان سے کھل کے بات کریں کہ یہ گراؤن سیچوئیشن ہے یہ فیکس ان فیگرز ہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے یہ ہمارے ایچیویمنٹس ہیں آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے ایفرٹ میں کہیں کمی کمی رہ گئی کمزوری رہ گئی ہے دو چار میڈیا کے باعث ہے ان فیور آف انڈیا اور پاکستان کے خلاف یہ تو ماننا پڑے گا انٹرنیشنل میڈیا میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ہم ایک سپیس تو مل گیا نیو یارک ٹائم میں ملے ہے واشنگٹن پوسٹ میں ملے ہے یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے ہارڈ ورک ہے دیکھیں نا فیکس ان فیگرز کے ساتھ آپ کریں کمیٹمنٹ والے ایمبیسیڈر آپ تو ٹائمز آف ویڈیا میں بھی مل گیا آپ تو وہ خود لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں دیکھیں سمجھدار لوگ ہر طرف ضمیر فروش تو ہر جگہ پہ نہیں آنا دو چار ضمیر والے لوگ بھی ملتے ہیں تو یہ گلوبل ایک میڈیا کے نیگیٹیو پروپاگنڈا کے شکار رہا ہے پاکستان لیکن وقت بدل رہا ہے اچھا وقت آ سکتا ہے آپ کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے جائیں لوگ اپریشیٹ کریں گے رائٹلی پروجیکٹ کریں اور یہ جو ڈبل سٹینڈرز لوگ رکھتے ہیں حکومت کے اپنے لوگ اپنے پرائیویٹ انٹریسٹ کو پرسو کرتے ہیں نیشنل انٹریسٹ کو سیکنڈری احمیت دیتے ہیں یہ بری امپورٹنٹ باتی جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارا قومی مفاد ہماری ترجیحات ہونی چاہیے تھرڈ ون فورت یا لاسٹ جو آپشنز ہوتے اس کو ہم فرس پیرارٹی دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بران الاسلام صاحب سابق سفیر خانگل مندخیل صاحب سابق ڈی آئی جی پولیس آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا تھا میر سرفراز بکٹی نے وزیر داخلہ بلوچستان ہے برگیڈیا ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب جو کہ اغوان امور کے مائر ہیں اور دفاعی امور کے بھی مائر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ رہیم اللہ یوسف زیر صاحب اغوان امور پر آپ کی گہری نظر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں وقت دیا آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ